اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارثلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلیمکم الكتاب والحکمہ ویعلیمکم ما لم تکون تعلیمون صدق اللہ العظیم میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اور میری بہنوں آج میں تعلیم اور تربیت اس حوالے سے ذرا مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے یہاں تعلیم پر بڑا زور ہے لیکن لفظ تربیت کے جو تعلیم کا ایک حصہ ہوتا تھا وہ لفظ غیب ہو گیا تعلیم پر زور ہے تربیت یہ فرق کیا ہے تعلیم اور تربیت میں میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل کیے اور یہ آیت نمبر ہے 129 سورہ بقرہ کی جس میں حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تُو میری نسل میں سے نبی بھیجنا اس نبی کا کام یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتی کا کہ وہ تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے گا اور پھر وہ انہیں تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی وَيُزَكِّهِمْ اور وہ ان کا تذکیہ کرے گا لیکن ترتیب دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ وہ آیات پڑھے گا انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور چوتھے نمبر میں تھا تذکیہ لیکن اللہ نے جب جواب دیا حضرت ابراہیم کی دعا کا تو اللہ نے اس ترتیب کو بدل دیا تو اللہ نے اس ترتیب کو بدل دیا اور بڑی خوبصورت بات ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ون ففٹی ون سورہ بقرہ کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے اندر سے جو نبی بھیج رہے ہیں اس کا کام کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اور وہ تمہارا تذکیہ کرتا ہے تذکیہ پہلے آ گیا کہ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے وہ تمہیں پیغام دیتا ہے اپنے پاس جمع کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سے پہلے تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور یہ بات اللہ نے ایک مرتبہ اس ترتیب سے نہیں فرمائی بلکہ آپ اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کو دیکھیں آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کو اٹھا کر دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ترتیب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات فرمائی تو اس میں حکمت کیا ہے کہ نبی ان آیات کو پڑھ کر تمہیں سناتا ہے تمہیں اسلام کے اندر داخل کرتا ہے دعوت دے کر اور سب سے پہلی چیز اس کے بعد وہ تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور اس کے بعد تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی یہ تذکیہ ہے تربیت یہ تذکیہ ہے اندر کے انسان کو بدلنا یہ تذکیہ ہے دل کی آنکھ کو صحیح رخ پر لگانا یہ تذکیہ ہے کہ آپ کے اندر وہ حص پیدا کی جائے وہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ اب آپ اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں بلکہ آپ کا رجحان صرف اچھائی کی طرف ہو اور آپ کو برائی سے نفرت پیدا ہو جائے دیکھیں تعلیم یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہو گیا knowledge حاصل کر لی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے تربیت یہ ہے کہ آپ کے اندر کے انسان کو اس طرح بدلا جائے کہ آپ خود بخود اچھائی سے محبت کرنے لگ جائیں جہاں آپ اچھائی کو دیکھیں گے آپ اس طرف جھکتے چلے جائیں اور جہاں آپ برائی کو دیکھیں گے خود بخود آپ کے اندر اس کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جائے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب تربیت کے ذریعے آپ کا اندر کا انسان بدلتا ہے اندر کے دل کی آنکھ بدلتی ہے اسی لئے مرانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بات فرمائے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو تقویٰ کی ایک سہریست اپنے پاس لیا ہوا ہے کہ تقویٰ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ جو چیز اس کی فیرست میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شدید تر ہو جو اس فیرست میں نہیں ہے اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے وہ ایسی خرابی میں مبتلا ہو جائے کہ جو اس سے زیادہ شدید ہے کہ جس کی فیرست وہ گھومتا پھرتا ہے لے کر اس لئے کہ وہ اس کی فیرست میں نہیں ہے تقوی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے اندر وہ خوبصورتی پیدا کر لے کہ ہر وہ چیز کہ جو خوشبودار ہو جو اچھی ہو جو بھلی ہو جو اللہ کو پسند ہو جو نیکی ہو جو اچھائی ہو وہ ایک میگنٹ کی طرح وہ اس کی طرف چپکتا چلا جائے اور وہ چیز کہ جو برائی ہے جو غلیزہ ہے جو غلازت ہے جو خرابی ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے اسے ایسی نفرت ہو کہ وہ خود بخودی اس کا اندر کا انسان اس سے دور بھاگنا شروع کر دے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگرییاں بڑھ گئیں لوگ پی ایج ڈی کرتے ہیں لوگ ڈبل پی ایج ڈی کرتے ہیں لوگ ایم فل کرتے ہیں لیکن انسان چاند پر پہنچ گیا مرخ پہنچ گیا بڑی بڑی اس نے اجادات کر لی لیکن انسان نے زمین پر کس طرح رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے گھر کی زندگی کس طرح سوارنا ہے بخدا ہم نے چیزوں کو اہم بنا لیا اصل میں تو انسان اہم ہیں ہم نے چیزوں کو اہم بنا لیا ہم نے انسانوں کی بجائے چیزوں کو اہم انسان اصل میں اہم ہے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں یہ آپس کا جڑنا اہم ہے وہ سرسری نویت کے تعلقات اہم نہیں ہیں نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ کے لیے دلوں کی دوریاں چاہیے فاصلے چاہیے اور تعلقات جو ہمارا مذہب میں سکھاتا ہے انہیں بنانے کے لیے قربتیں چاہیے بھائیو دوستو ساتھیو یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اکبر الابادی کے وہ جو شیر ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں یہ کورس تو ہمارے لیے کمپیوٹر کی میموری میں جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اگر صرف علم ہی سب کچھ ہے تو کمپیوٹر سب سے زیادہ بڑا عالم ہے اسے سب سے زیادہ معلومات ہے اس کے بعد سب سے زیادہ نولیج ہے لیکن کمپیوٹر میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان اس تعلیم کو اس نولیج کو اس بہترین انداز میں استعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی قربت حاصل کر سکے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان سکے آپ پی ایچ ڈی ہیں آپ دنیا کے نوبل پرائز یافتہ آدمی ہیں آپ دنیا کے وہ فرد ہیں کہ اسے نوبل پرائز ملا ہے آپ دنیا میں ذہین ترین انسان مانے جاتے ہیں اگر آپ نے اس تعلیم کے ذریعے اللہ کو نہیں پہچانا آپ نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا آپ نے اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا تو وہ تعلیم آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اور عزیزوں میں آپ سے اسی لئے کہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور تربیت کے لئے ہمیں رول مارڈل فرام کرنے ہمیں خود بچوں کے لئے رول مارڈل بننا ہوگا اسی لئے کہتا ہے نا کہ اسلام میں بچوں کی تربیت فوکس نہیں ہے مثل میں تربیت فوکس ہے ماباب کی کہ اگر ماباب کی تربیت صحیح ہو گئی اگر ماباب کا قبلہ صحیح ہو گیا اگر ماباب کا ذہن اور سوچیں صحیح اگر ان کا ایمان صحیح اگر ان کا رخ اور ڈائریکشن صحیح تو پھر بچوں کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ جن چیزوں پہ خود یقین کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں بچے ان چیزوں پر آپ کے کہے بغیر عمل کریں گے کہے بغیر یہ وہ چیز ہے جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے بغیر زبان ہلائے آپ سے بچوں کی طرف تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ حکمت سمجھنے کی توفیق دے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت اچھا انسان بننا انہیں ویلیوز سکھانا انہیں مورلز سکھانا انہیں ایک اچھا بیٹا بننا اچھا بیٹی بننا سکھانا انہیں اچھی بہو بننا سکھانا انہیں ایک اچھا شہری بننا ایک اچھا ذمہ دار مسلمان بننا سکھانا ساری انسانیت کے لیے بھلائی کا پیغام لے کر بلند ہونے والا بننے کا پیغام دینے والا بنانا یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا کہ جب تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہمارا فوکس ہوگی جب تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی ہم توجہ دیں گے اللہ تعالی ہماری رہنمائی اور مدد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ برعالمین السلام علیکم بنانا ہماری رہنمائی موسیقی